بسم اللہ والصلاة والسلام مجھے اور وہ کس قسم کا آلٹرینٹنگ کرنٹ ہے تو اس کی لئے ہمیں گراف درہ کریں گے آلٹرینٹنگ جو کرنٹ جنیٹر سے جو آوٹپٹ ہمیں مل رہی ہے آوٹپٹ کرنٹ کو ہم دیکھنا جا رہے ہیں اب سپوس کریں ہمارے پاس ایک کوئل ہے جو مینٹیو میں روٹیٹ کر رہی ہے اس طرح ہمارے پاس ایک ریکٹینگل کوئل ہے جو مینٹیو میں روٹیٹ کر رہی ہے جو آوٹپٹ جنیٹر ہو رہی ہے ایسی جنیٹر سے وہ کیا ہے ہمارے پر آئینوٹ سائن تھیٹا تھیٹا یہاں پہ جو انگل ہوگا وہ ویلوسٹی ویکٹر اور مینٹی فیل کے درمیان ہے اس کیس پہ فرض کریں یہ جو کوئل اٹیٹ کر رہی ہے تو یہ جو کنڈکٹر ہے جو ہم نے کسیڈر کی ہے بلیک والا پارٹ جب ہم جو جو کوئل اٹیٹ کرے گی تو اس کی جو ویلوسٹی ہوگی اس کی ڈریکشن بھی کیا ہوگی چینج ہو رہی ہوگی سپورز کریں ہمارے پاس جو کوئل ہے اس پوزیشن میں اپنا سٹارڈ لیتی ہے تو جب یہ موو کرے گی اس ڈریکشن میں تو فرض کے لئے یہ کلاکوائز ڈریکشن میں روٹیٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ جو کنڈکٹر ہے بلیک والا جو ہاف پارٹ ہم نے جو کوئل کا ہے وہ ہم نے بلیک سے شو کر دیا اور ہاف پارٹ جو ہے کوئل کا ہم نے بلو سے تو ہم اصل میں کنسیڈر کریں گے جس موشن آف جو ہے جو بلیک کنڈکٹر ہے اس کی جو موشن ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے تو بلیک والا کنڈکٹر جب کوئل اٹیٹ کرنا سٹارڈ کرے گے تو اس کی جو ویلوسٹی کی ڈریکشن ہوگی وہ اس طرف ہوگی ٹھیک ہے اور مگنیٹی بھی نور سے ساؤت ڈریکشن میں ہے تو دونوں پیرلل ہیں تو ویلوسٹی بیکٹر اور مگنیٹی فیل بیکٹر میں جو اینگل ہوگا وہ کتنا ہوگا زیرو اس کیس میں اس انسٹنٹ کے اوپر جو کرن کی اگر ہم ویلیو نکالیں آئی نوٹ سائن تھیٹا ایس ایکول ڈو زیرو ہے تو سائن زیرو زیرو ہوگیا تو ہم آپ کا جو آوٹپوٹ کرنٹ ہوگا اس پوزیشن پر زیرو ہوگا اس کے مطبع جب کوئل جب سٹارڈ دیا اور ویلوسٹی بیکٹر اور مگنیٹی فیل میں جو اینگل ہے اگر وہ زیرو ہے تو زیرو اینگل والی پوزیشن کے اوپر ٹھیک ہے اگر فرس کے لئے ایکس ایکسس پہ ہم تیٹا لے لیتے ہیں اور y ایکسس پہ کرنٹ کو شو کر دیتے ہیں تو زیرو پوزیشن میں جو کرنٹ مل رہا ہے وہ ہم واپر زیرو مل رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کوئل فرس کے لئے نائنٹی ڈگری ڈوٹیٹ کر جاتی ہے یعنی اس پوزیشن سے کوئل اب اس طرح ہوگی ہے اس پوزیشن کے اندر کنڈکٹر جو یہ بھالا کنڈکٹر ہوگا یہ اپورڈ ڈیریکشن میں اس کی ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن کیونکہ اب یہ مومنٹ اپنی اپورڈ ڈیریکشن میں سٹارٹ کرنے لگا ہے تو اس کی جو ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن اپورڈ ہے میکنیٹی ویل نور سے ساوٹ تو اس کا مطلب کیا ہوگا ویلاؤسٹی ویکٹور اور میکنیٹی ویل جو انگل ہوگا اس کیس میں وہ کتنا ہوگا 90 دیگری کا ٹھیک ہے تو اس کیس میں اگر ہم آؤٹپن نکال لیں آئیز ایکول ٹو آئی نوٹ سائنOO سائن 90 کے ہوگیا مطلبہ ماکسیمم ہوتا ہے تو آئیز ایکولže کیا ہوگیا آئی نوٹ ٹھیک ہے تو اس کیس میں مطلبہ جو کرن کی ویلاؤسٹی ملے گی یہاں پر کرن کی ویلاؤسٹی اب کرن کی ویلاؤسٹی clarity میکسیمم ہوگی اس کا مطلبہ جب�وائل نے اپنی position 0 to 90 chain کی ہے تو جب magnetic field ہے ہے اور سوری جو کرن کی ویلیو ہے آوٹ پوٹ کرنٹ وہ زیرو ٹو نائنٹی کیا اور ہے انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے فرم آہ فرم زیرو ٹو میکسیم ویلیو آئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا زیرو ٹو نائنٹی جو ہے قائل میں کرنٹ انکریز ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا یہ قائل جو کرنٹ ہے وہ یونی فارم نہیں ہے بکوز it is changing its value from its value of zero to maximum value آئی نور اگین جب فرس کہنے قائل اب اس پوسیشن پر دیکھیں ماں پر جو conductor ہے ٹھیک ہے یہاں سے coil move کر کے اس طرح ہوگی ہے تو اس case میں جو velocity کی direction ہوگی اس conductor کی ٹھیک ہے پہلے یہاں میں angle 90 بن رہا تھا اب 180 والی position آگی ہے اب velocity vector اور magnetic field vector میں جو angle بن رہا ہے وہ 180 بن رہا ہے تو again جو کرن کی value ہوگی i is equal to i naught sine 180 degree sine 180 degree 0 ہوتا ہے اس کا مطلب ہمارا پاس output میں جو کرن کی value ہوگی وہ again 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اب coil جو ہے وہ اپنی position مزید rotate کر رہی ہے تو اس case میں جو conductor ہوگا وہ downward direction move کرنا چاہے گا ٹھیک ہے تو اس میں velocity کی جو direction ہوگی وہ downward ہوگی magnetic field اس direction میں اب جو velocity vector ہے magnetic field کے ساتھ وہ کتنا angle پہلے 180 تھا اب جو angle ہے وہ کتنا ہوگیا 270 degree ہوگیا ٹھیک ہے تو اب ہم value put کریں i is equal to i naught sine 270 sine 270 کی value کتنی ہوگی ہمارا پاس minus i naught تو اس case میں دیکھیں اب جو current ہے وہ maximum تو ہے لیکن وہ negative ہوگیا ہے negative current کا مطلب کیا ہے کہ output میں current کی جو direction ہے وہ reverse ہوگی ہے یوں کہہ لیں کہ جو emf ہے اس نے اپنی polarity کو change کر لی ہے ٹھیک ہے جو terminal generator کا positive تھا اب وہ negative ہوگیا اور جو positive terminal تھا positive terminal اب negative ہوگیا اور negative والا terminal اب positive ہوگیا ہے تو اس case میں ہم دیکھیں graph پہ اگر ہم دیکھیں value تو zero to 90 increase کر رہی تھی مطلب ہے after 180 degree coil جب 180 degree upty complete کرے گی تو 180 degree کے بعد output میں current کی جو direction ہے وہ reverse ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اور وہ maximum ہوگی ہے 270 کے اوپر لیکن maximum negative ہے 360 degree کے اوپر اگر ہم دیکھیں یہاں پر اگر جب coil جہاں سے اس نے start لیا تھا دیکھیں rotate coil پہلے اس position میں تھی یوں ہوگی پھر ہمارے پاس کیا ہوگی پھر ہمارے پاس اس position میں آگی اور پھر اس نے یہ angle کمر کر لی اور دوبارہ وہ rotate کر کے اپنی اسی position پر آگی ہے اب velocity ویکٹر نے magnetic field کے ریپرنس سے کتنا angle جو ہے وہ cover کر لیا ہے یا کتنا angle وہ move کر چکا ہے that is 360 degree ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس zero degree again 90 degree 180 degree 270 degree now velocity vector have rotated by 360 so sin 360 zero ہوتا ہے again current کی جو value ہوگی وہ کیا ہوگی zero اس کے مطلب 270 کے بعد پھر current degrees ہونا شروع ہو جائے گا اور 360 بھی جا کے current کی value again zero ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو output current مل رہا ہے وہ بلکل اس کی جو variation ہے وہ بلکل ایسی ہے جیسے کہ sine curve جو sine function کی ٹھیک ہے اگر ہم sine کا ذراب بنائے تو sine جو ہے وہ اپنی value کو کیسے change کرتا ہے zero degree پر sine کی value zero ہو جاتی ہے 90 degree پر sine کی value maximum ہوتی ہے sine function کی value اور 180 degree پر again sine کی value zero ہو جاتی ہے اور 270 degree کے اوپر sine کی value minus one ہو جاتی ہے یہاں پر plus one تھی اور 360 پر جا کے current کی جو sorry sine کی جو value ہے وہ پھر سے zero ہو جاتی ہے اس کے مطلب جس طرح یہ sine کا graph ہے یہ current بھی sine graph کو follow کر رہا ہے equation کے مطابق بھی the current follows the sine function so that's why it is called sinusoidal AC ٹھیک ہے تو output of AC generator جو ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی it will be a sinusoidal AC just like this sine graph because it follows the sine curve اور sine function that's why it is called sinusoidal current ٹھیک ہے تو یہ بیٹا output تھی AC generator کی جو ہم نے discuss کی ہے مختلف position of the coil میں جو current کی instantaneous value ہوگی وہ کیسے جینج ہوتی ہے اور اس کو ہم نے graph میں بھی ہم نے plot کر لیا ٹھیک ہے کہ جو graphical representation ہے یا graphical یعنی current کی جو variation ہے جو برگاتو